بندگ پرداروں کی طرف سے فوج پر فائرنگ کے بعد سیکریٹی فورسز نے ترال علاقے کا محاصرہ شروع کر دیا ہے بتایا جارہا ہے کہ فوج آگیر علاقے میں سروے کر رہے تھے اس دوران فوج پر فائرنگ ہوئی جس کے بعد سیکریٹی فورسز نے علاقے کا محاصرہ شروع کر دیا ہے راجوری میں پاکستان اور ہندوستان کی طرف سے آرپار فائرنگ کے نتیجے میں دو عام شہری جام باق ہوئے فوج کے مطابق پاکستانی فوج نے راجوری میں فوجی چھابنیوں پر فائرنگ شروع کر دی جس کے بعد ہندوستانی فوج نے بھی جوابی فائرنگ کی راجوری کے نوشارہ سیکٹر میں چودہ خاندان جان بچانے کے لیے اگلے مقانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں حضر مجاہدین نے ملٹنٹ کمانڈر زاکر موسیٰ کے بیان سے انکار کر کے اس بیان کو زاکر موسیٰ کا ذاتی بیان بتایا ہے حضر مجاہدین نے زاکر موسیٰ کے بیان جس میں زاکر موسیٰ نے حریر کانفرنس کو مسئلہ کشمیر سیاسی مسئلہ ماننے پر دم کی اور مسئلہ کشمیر کو مذہبی مسئلہ قرار دیا ہے اگر ہم آزادی برائے سیکلر سٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں تو میرے خیال سے ہم شہید نہیں ہیں اگر ہم آزادی برائے سیکلر سٹیٹ کے لیے لڑ رہے ہیں تو میرا خون اس مقصد کے لیے نہیں بھائے گا میں نے وہ سب سوریات والوں کے بارے میں نہیں کہا تھا میں نے وہ ان مارڈریٹس کے بارے میں کہا تھا جو کہتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد ہم سیکلر سٹیٹ بنائیں گے کیونکہ مجھے پتا ہے اگر ہمیں آزادی ہندوستان سے مل بھی گئی تو ہمیں پھر اس کے بعد ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا جو سیکیولر سٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں دوسرے طرف زاکر موسیٰ نے ایک نیا بیان جاری کر کے اپنے آپ کو حضب سے الگ کرنے کا اعلان کیا ہے زاکر نے اس بیان میں کہا ہے کہ اگر حضب المجاہدین ان کے بیان سے انکار کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کو حضب سے الگ کرتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کوئی میرے ساتھ ہو نہ ہو لیکن مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میں اپنے بیان پر پورا سٹینڈ ہوں اور رہی بات حضب المجاہدین نے کہا ہے کہ ہمیں زاکر کے سٹیٹ میں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے تو جب حضب المجاہدین مجھے ریفریزنٹ مطلب نہیں کرتی ہے تو میں بھی ان کو ریفریزنٹ نہیں کرتا ہوں ترہ گام کوپارا میں مقامی نوجوان کی گرفتاری کے خلاف عوام نے احتجاجی مظاہرے کی مظاہرین مقامی نوجوان گوھر احمد کو رہائر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے پولیس نے آسوں گیس کا استعمال کر کے احتجاجیوں کو تدر بدر کیا اس دوران جڑپو میں کئی افراد زکھ بھی ہوئے بارتی ام موڈی آرمی نے ترنگا یاترہ کی شروعات کی ہے یہ یاترہ لہلت کرن پہلا سے شروع اور بلوارڈ روڈ پر ختم ہوئی بارتی ام موڈی آرمی کے صدر راجیو اہوجہ کا کہنا ہے کہ یاترہ کا مقصد امن اور بائیچاری کا پیغام دینا ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک امن پسند جگہ ہے اور ہاتھ ایک کو یہاں آنا چاہیے آج بارتی ام موڈی آرمی جمہو کشمیر کے تتوہ دھان میں جمہو کشمیر کے اندر آج ہماری ترنگا یاترہ ہے اور ہمارا جو یہ سنگٹھن ہے پچھلے آٹھ سال سے اس دیش کے اندر سکریہ روح سے کارے کر رہا ہے نریندر موڈی جی کو پروموٹ کرنے کے لیے نریندر موڈی جی کی نیتیوں کارے کرموں اور یوجناوں کو جن جن تک پہچانے کے لیے اور آپسی بھائیچارہ پریم اور سندیش ہم یہ دینے کے لیے پورے دیش بھر میں چرنگا یاترہیں نکال رہے ہیں اس لیے آپ کے بیچ آئے ہیں اور آپ کے چینلوں کے مادھیم سے میں دیش واسیوں کو سندیش دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بلکل حالہ ٹھیک ہے